دلی میں افواہ پھیلانے والوں کی اب خیر نہیں دلی پولیس کے نئے کمیشنر نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی اب دنگا یا افواہ پھیلانے کی سازش میں پکڑا جائے گا وہ اپنا انجام خود سمجھ لے اس کے ساتھ یہ دلی پولیس نے افواہ باسوں پر نکل کسنے کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہے ریپورٹ میں دیکھئے افواہ پھیلانے والی ساودھان دلی پولیس کمیشنر کی کڑی چیتاونی دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ اس پیکار کی کمنر ہارمنی بھنگ کر کے کرائیم کریں افواہ بازوں کی اب خیر نہیں جو بھی سرارتی تتو یا دیش ورہی تتو اس کے پیچھے ہیں ان کے خلاف کانونی کاروائی کریں گی دلی کی فضا میں افواہ کا زہر گھولنے والوں پر دلی پولیس نے کڑی کا روائی کی ہے 43 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھی لوگوں سے کسی طرح کی افواہ سے دور رہنے کی اپیل کی اور اس کے پیچھے دیش ورہی تاکتوں کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا دلی پولیس کے نئے مکہ نے صاف کیا کہ اب ماحول پوری طرح سے شان تھے اور لوگ افواہوں پر بھاروسانہ کریں میں میڈیا کے مادھم سے دلی واسیوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کچھ دیش ورودی اور سرارتی تت افواہ پھیلا کر کے دلی میں شانتی بھنگ کرنا چاہتے ہیں جب بھی ایسی انکنفرمڈ ریپورٹس آپ کو ملتی ہے تو اس پہ دھیان نہ دے کر کے آپ سینٹرل پولیس کنٹرول روم فون کر کے یا ڈسٹرک کے کنٹرول روم پہ فون کر کے جس کے بارے میں ایویٹیسمنٹ دی جا رہی ہے آپ پتہ کر لیں آپ کے اتیجت ہونے سے باقی لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے دیش کی راتھانی دلی کا ماحول بگاڑنے کے لیے ہندو مسلم سوہارت کو ختم کرنے کے لیے ان میں نفرت کا بیج بونے کے لیے دلی میں دنگے کی آگ بھڑکائی گئے جس کی گہنتہ سے جانچ جاری ہے ساتھ ہی دنگے کی جانچ این آئیے کو سوپی جا سکتی ہے گھور کرنے والی بات یہ ہے کہ نورسشت دلی میں دنگا شانت ہونے کے بعد افواہوں کا بازار سب سے زیادہ پشمی دلی میں گرم کیا گیا پشمی زیلا پولیس کنٹرول روم کو سب سے زیادہ چار سو اکھیاسی افواہ بھرے فون کال سائے ساؤھ ہیشت دلی میں چار سو تیرہ دوارکہ میں تین سو دس آوٹر دلی میں دو سو بائیس روہنی میں ایک سو ارسٹ ساؤھ دلی میں ایک سو ستائیس اور نورسشت دلی میں پولیس کنٹرول روم میں دو فون کال سائے دلی کی افواہ کے چلتے رویوار شام سے دلی کے کئی علاقے رہے جو اشانت رہے ان میں سب سے زیادہ اثر خیالہ بدرپور تلک نکر پشم ویہار کالندی کنج مدنپور خادر دوارکہ گوویند پوری اتمنکر اور جسولہ میں دیکھنے کو ملا لوگوں کی نیند اڑی رہی دل کی دھڑکنیں بڑھی رہی یہاں پہ افواہ تھی کہ بھاگو بھاگو حملہ ہو گیا ہے مگر یہ گلت ہے نا اتنی بھیڑ بھاگی ہے بچے دب جائے کئی کچھ ہو جائے تو یہ عام افواہ کیوں اڑتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ ادھر سے بھاگتے ہوئے بھیڑ جا رہی تھی میں پوچھ رہی تھی کیا بات ہے کیوں بھاگ رہی کوئی بات تو ہوگی بتاؤ گے جرہ کوئی کسی کو نہیں بولا تھا جو بھاگ رہا تھا وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا وہ بھاگ رہا تھا میں مسجد میں نماز پڑھڑا تھا نماز پڑھ کر جیسے نکلا اودھر سے پبلک جو ہے بھاگ رہی تھی جب اودھر سے بھاگ رہی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا گولی چل گئی کوئی کہہ رہا تھا کچھ ہو گیا کوئی کہہ رہا تھا کچھ رہا گیا لیکن یہ صرف افواہ تھی آٹھ وزے کے قریب میں سارا ہنگامہ ہو گیا تھا اور پورے لوگ بھاگنے لگے بھاگتے بھاگتے سب اپنے اپنے کمڑے میں گئے خلالہ مچا ہے ریڈی پڑھنی سارے ریڈی جنب خروٹ والے تھے سبجی والے سارے بکھر گیا تھوڑے دیر بعد ایسا چو اور DCP کا میسیز بغیرہ آیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر ارمال سا ایک اور سا پولیس کا جو سٹے بازوں کے اوپر تھا انہوں نے پتھراؤ کیا دلی دنگے کے پوسٹر وائش شاروک کا پتا چل گیا ہے دلی پولیس کی دس ٹی میں اس کی ایک ایک حرکت پر نظر گڑائے ہوئی ہے تو وہیں آئی وی آفیسر انکر شرما کی ہتیا کے آروپی تاہیر حسین کی گرفتاری کا کاؤنڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے جانیے پولیس سے بچنے کے لیے شاروک نے کون کون سے ہتکنڈے آزمائے اس رپورٹ میں یہ وہ دو چہرے ہیں جن کی گرفتاری کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے پہلی تصویر دلی میں دنگے کے پوسٹر بوائش شاروک کی ہے جس نے ایک پولیس والے پر دنگے کے دوران پیشتل تان دی تھی تو دوسری تصویر آم آدمی پارٹی سے سسپنڈ کیے گئے اس نگم پارشت کی ہے جس پر آئی بی افسر انکت شرما کی نرمم ہتیا کاروپ ہے دونوں فرار ہیں اور دونوں کی تلاش میں دلی پولیس جی جان سے جھوٹی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دلی دنگے میں فائرنگ کرنے والے شاروک کی یہ وہی شاروک ہے جس نے جعفر آباد میں دنگے کے دوران دلی پولیس کانسٹیبل دیپک دہیا پر پیشتل تان دی تھی جس کی تلاش میں دلی پولیس کی دشتیویں جو ہی ہے دلی دنگے کے بعد شاروک بھاگا بھاگا پھر رہا ہے پولیس نے اس کے کرنٹ لوکیشن کی ریکی کر لی ہے لیکن ابھی کوئی کلو دینے سے بچ رہی ہے شاروک جو مین ابھی تک ایکیوز دکھا جو کی فائرنگ کر رہا تھا پولیس ٹیم کے اوپر اس کے بارے میں کیا کچھ پتا لگ پا ہے کیا اس کے بارے میں کیا ابھی تک پولیس کو جانکاری ملی ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہا انویسٹیگیشن کی ڈیٹیلز تمہیں یہاں نہیں دیکھاؤں گا جب پولیس نے اس کی کول لٹیل خنگالی اور اس کے موبائل کا لوکیشن ٹریس کیا تو چھوکانے والی بات سامنے آئی پولیس سے چھپنے کے لیے فائرنگ کا آروپی شہرخ لگاتار اپنی لوکیشن بدلتا تھا تو اب یہ جان لیجئے کہ دلی میں دنگے کے بعد شہرخ نے خود کو بچانے کے لیے کیا 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 دلی میں فائرنگ کے بعد شہرخ بھاگ کر پانی پت پہنچا اس کے بعد سے وہ لگاتار بھاگتا رہا پشمی اتر پردیش کے الگ الگ شہروں میں چھپتا رہا جس میں کہرانہ پھر امروحہ میں اس کے ہونے کی جانکاری دلی پولیس کے سپیشل سیل کو ملی پولیس کو فیلحال پختہ لیڈ ملی ہے جس کے مطابق شہرخ کا لوکیشن یوپی کے برےلی میں ٹریس کیا گیا ہے ایسی ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ شہرخ یوپی کے برےلی میں کسی ڈرگ مافیا کے یاد چھپا ہو سکتا ہے شہرخ کے پتا کی یہاں کے ڈرگ مافیاوں سے پرانی پہچان بتائی جا رہی ہے رہی بات فرار چل رہے تاہیر حسین کی تو ایس آئی ٹی اس کی جانچ کر رہی ہے ساتھ ہی تاہیر سے جڑے ہر ایک ساچھے کو باریکی سے کھنگال رہی ہے جانچ ایجنسیوں کے مطابق ڈلی میں بڑے پیمانے پر عوید ہاتھیاروں کا استعمال ہوا جس کے ذریعے ایک ہزار راؤنڈ سے زیادہ فائرنگ ہوئی جانچ ایجنسیوں نے چالی سے پچاس ایسے وارٹسپ گروپ کو چن ہت کیا ہے جو دلی کا تکول بگاڑنے اور ہنسا کو پڑھاوا دینے میں لگے تھے اس گروپ کے کچھ نمبروں کا لوکیشن چوبیس اور پچیس فروری کی رات دلی کے بہا ٹریس کیا گیا ہے اس سے صاف ہے کہ ہنسا کے پیچھے کتنی بڑی پلاننگ تھی کتنی بڑی سوچی سمجھی رن نیتی تھی اتول بھاٹیا کے ساتھ دیویندر پاراشر انڈیا ٹی وی دلی